بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بھارت میں مسلمانوں کے حالات گائے کے گوشت کا مسئلہ آ گیا پکڑ لو مسلمان کو سڑکوں پہ مار دو ہجاب کا مسئلہ آ گیا ساری دنیا میں مسلمان ہجاب پہنتے ہیں لیکن بھارت میں ہجاب کا مسئلہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا عدالتوں میں چلا گیا اور بلاخر عدالتیں بھی ہندو طوا کے اصولوں پہ چلتی ہیں تحقیقاتی عدارے بھی ہندو طوا کے اصول پہ چلتے ہیں مسلمان بیچارہ کے در جائے مسلمان بچیاں ہجاب کے بغیر رہیں گے کشمیر ہو یا باقی ملک مسلمان مارنا وہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نہ پولس نے عدالتوں کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے نہ آپ کو سزا ہوگی اور نہ ہی کوئی قانون حرکت میں آئے گا یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی عاشقی نہیں ہے جب سے نرندر موڈی کی حکومت بھارت میں آئی اس دن سے یہ حالات اسی طرح چلے جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ موڈی نے اپنی سیاست کی بنیاد رکھی نفرتوں پہ اور نفرتوں میں سب سے زیادہ نفرت اس کو مسلمانوں سے ہے اس نے ہندو ووٹ کے اوپر اتفاق کیا اسی پہ نحصار کیا اور ہندو میں نفرت پھیلا کے مسلمان کو ختم کرنے کا کام شروع کیا آپ اگر کشمیر کا دیکھ لیں ابھی کل کی بات ہے کہ انڈین ٹروپس نے پانچ کشمیری مار دیئے یہ کوئی نئی بات نہیں روزانہ کی بنیاد پہ کشمیر میں یہ کام ہوتا ہے کلگام زلا اور اککپائٹ جمہو کشمیر دو دنوں کے اندر پانچ نوجوان مار دیئے اس کے بعد اگر آپ آواز نکالنا چاہیں پروٹیس کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی جنرلسٹ آپ کی آہو بقا کا بیان دے دے تو وہ جنرلسٹ بھی پھر غائب ہو جاتا ہے انڈین پولیس جو ہے وہ مختلف گھروں پہ سیری نگر اور آس پاس اسلام آباد وغیرہ وہ ریٹ کر رہی ہے لوگوں کو پکڑ رہی ہے سو مسلمان چھپتے پھرتے ہیں اب جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے وہ آج کے حالات کے مطابق جہاں بھارت کے بی جے پی کے دو سیاستدانوں نے مین سٹریم ٹیلیوین پہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ قدغن کی اور انتہائی توہین عمیز الفاظ استعمال کیے ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے نبی کی حرمت پہ جان دینے کو تیار ہیں لہذا ہر مسلمان اس کام کے لیے اپنے نبی کی حرمت بچانے کے لیے اس کے تحفظ کے لیے وہ آج سڑکوں پہ نظر آتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ایک خاتون جو کہ رانچی رانچی کے رہنے والی مسلمان خاتون اس کا سولہ سال کا بیٹا اور وہ بتا رہی ہے کہ ایک ہی بیٹا اس کا نہ بیٹی ہے نہ کوئی اور بیٹا ہے ایک ہی بیٹا تھا سولہ سال کا اور اس نے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا پولیس نے گولی مار دی آپ سوچئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پولیس والے کو پتا ہے کہ مسلمان مارا ہے اس کی کبھی بھی اس معاملے کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی مسلمان مار دیا سارا سسٹم اس چیز کو حضم کر جائے گا اور نتیجہ تن کوئی بھی سزا نہیں ہوگی پولیس والے کو یا ایون اگر پولیس والا تو ایک سرکاری الکار ہے لیکن اگر کوئی پرائیوٹ آدمی بھی ان حالات میں گولی چلا کے مار دے مسلمان کو تو وہاں پہ سزا نہیں ہے اب یہ جو نرندرہ بودی کی بھارتی اجنتہ پارٹی ہے اس کے دو لوگ جنہوں نے کہ یہ مین ٹیلیوینز نیٹ ورک پہ آکے یہ بات کی توہین عبیز جملے کی بولے وہ اپنے پارٹی کے نکتہ نگاہ سے بڑے کمفرٹیبل تھے کیونکہ ان کی پارٹی میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں وہاں کوئی ایسا جرم نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک پارٹی پولیسی ہے کہ آپ نے مسلمان کی تظلیل کرنی ہے اس کے مذہبی عقائد کو برا بھلا کہنا ہے اور آپ جو جی چاہے کہہ لیں سزا آپ کو نہیں ہوگی اب پہلا موقع ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک نوپر جو ایک تو نوین جندل ہے دوسری نوپر شرما ہے نوپر شرما نوپر شرما کو انہوں نے سسپنڈ کیا اور نوین کمار جندل کو انہوں نے پارٹی سے کہتے ہیں نکال دیا یہ کیوں ہوا یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے یہاں تو رواج بڑا مختلف ہے آپ دیکھئے کہ یہ صورتحال جب بھی کبھی پیدا ہوئی مسلمان نے نقصان اٹھایا یہاں پہ چونکہ مسلمان ممالک نے اکتم سے شور مچا دیا اور آپ نے دیکھا کہ پندرہ کے قریب مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے بھارت سے اتجاج کیا تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھارت کو یہ کام کرنا پڑا لیکن اصل جو پولیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ دیکھئے کہ پولیس کیسز تو ٹھیک ہے ان دو لوگوں کے دو لوگوں کے بارے میں درج ہوئے اس لیے کہ ساری سارے تجاج جو پروٹیس تھی اس میں یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو سزا دی جائے سزا تو نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بلاخر ان دو لوگوں کا کیریئر کہیں پہلے سے بہتر ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہندو کی نفرت مسلمان کے بارے میں اس قسم کی ہے کہ یہ ہیرو بن جائیں گے اور ان کو بجائے اس کے کہ ان کے اوپر لانت بھیجی جاتی اور ان کا ملک سوچتا کہ انہوں نے اس یعنی ملک کے بھارت کے بائیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروع کیے ہیں جو کہ بائیس کروڑ اسی ملک کے شہری ہیں تو لازم ان لوگوں کے اوپر بڑی لانت بھیجی جاتی لیکن وہ ہوگا نہیں چونکہ ہندو مجارٹی اس تاثر کے اندر پر الکل مضبوط ہے اور وہ اس تاثر کو جس کو پروان چڑھا رہا ہے نریندر موڈی یا بی جے پی وہ اس ڈگر سے بدلے گی نہیں نتیجہ یہ کہ ان کو اب یہ دو حضرات جو ہے ان کو لیڈر منا دیا جائے گا بہت بڑا جو سوشل میڈیا وہ بھرپور ہے اس پہ بھرا بھرا سوشل میڈیا جس پہ کہ ان کی حمایت میں باتچیت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا اس کی وجہ سے جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرنڈ چل رہا ہے تو مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو لوگ باہر جو مسلمان باہر اپنے اتجاج کے لیے نکلے ان کے ساتھ فساد ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے یہاں تک کہ اتر پردیش میں جہاں عدیتیانات یوگی چیف منسٹر ہے اس شخص نے وہاں پہ مکان ان لوگوں کے گرانے شروع کر دیئے جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمان باہر نکل کے اتجاج کر رہے ہیں ایک بچی ایک لڑکی جو کہ اپٹیویسٹ ہے مسلمانوں کے رائٹس کی اس کا بھی گھر گرا دیا گیا تو یہ کام جو گھر گرانے کا یہ کبھی کسی بھی سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا یہ کیا نہیں جا سکتا اس کی بنیادی وجہیں دو ہیں ایک تو کہ یہ کام غیر آئینی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ خودی مقدمہ قائم کر کے خودی فیصلہ سنا دینے واری بات جیسے ہم کہتے ہیں کہ مدعی بھی آپ خود اور جج بھی آپ خود بن گئے یہ تو کسی عدالت میں جاتا باوجود اس کے کہ مجھے اس پہ بھی یقین ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا تو تب بھی اس کا ہونا کچھ نہیں تھا عدالت نے بھی ہندو کا ساتھ دینا تھا لیکن پھر بھی اگر عدالت میں چلے جاتی چیز تو کم از کم ایک پوسیجرل معاملہ تہہ ہو جاتا ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے بڑا گندہ غلیظ ظلیل انصاف ہے لیکن بہر صورت ہے ایک عدالت نے کہا لیکن وہاں تو عدالت خود عدیتیانات یوگی خود عدالت ہے حکم دیا کہ ان کے مکان گرا دو ڈوزرز گئے جا کے ان کے مکان گرا دی اس سے زیادہ غیر انسانی اور شرم ناک سلوک کہیں اور ہو سکتا ہے اب وہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھارت نے یعنی بی جے پی نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کی دو جو جن پہ الزام ہے توہین رسالت کا ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا یا ان لوگوں کو ایک کو ایکشن لیا پھر ایک پولیس مقدمہ بنا دیا جو آپ کہہ لیجئے کہ لپ سروس لیکن یہ لپ سروس پہلے کیوں نہیں ہوئی چلیں اتنی سی تھوڑی سی بات بھی اب بھارت کو شرم آنی چاہیے کہ بیس کروڑ بائیس کروڑ لوگ ان کے بائیس کروڑ ان کے اپنے شہری وہ اتجاج کرنے تو اس پہ تو کوئی بی جے پی کا شخص نہیں ہلا نردرہ موڈی کا تو سوالی بیادر نہیں ہوتا وہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں وہ نفرت کا ایک پہاڑ ہے اور اس نفرت کے پہاڑ کو ہندو نفرت کی وجہ سے یعنی ہندو میں جو نفرت ہے مسلمان کے لئے اس کی وجہ سے اس پہاڑ کو قائم رکھا ہوا اب یہ تھوڑا سا ایکشن جو اس نے کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان پندرہ مسلم ممالک کے ساتھ اس کے ایکانوی کے بہت سارے معاملات اس ان گلف ریاستوں سے اپنے ملک کو ذرہ مبادلہ کما کے بھیجتے ہیں نکل نکال دیے جائیں تو بے روزگار ہو جائیں گے سو وہ بھی رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ ان ملکوں سے انویسمنٹ آ رہی ہے بھارت اپنے معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ چھوٹا سا جھوٹا قدم کیا لیکن شرم آنی چاہیے ان حضرات کو ان لوگوں کو کہ آپ کے اپنے شہری آپ کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی موالک واویلہ نہ مچاتے آپ کے لوگوں کو بلا کے آپ کے امبیسیڈرز کو بلا کے بہزت نہ کرتے تو آپ کے بائیس کروڑ لوگ بے شک سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے رہتے تجاج کرتے مارے جاتے آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا تھا یہ وہ چیز ہے جو بائیس کروڑ مسلمانوں نے سوچنی ہے وہاں پہ کہ ان کی وقت اس معاشرے میں ہندو معاشرے میں ان کی وقت قطن نہیں ہے لیکن بائیس کروڑ کو چھوٹا فگر نہیں ہے کوئی تھوڑی آبادی نہیں ہے یہ بائیس کروڑ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ یوں مرنے سے بہتر ہے جانے دینے سے بہتر ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے لئے ایک ملک مانگیں جد و جہد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی آپ جد و جہد کریں ہتھیار اٹھا کے کریں پورامن طریقے سے کریں جیسے آپ کو سوٹ کریں کیونکہ یہ سارا کام تو آگے بی جے پی نے کرنا ہے اگر پورامن آپ کریں کے کوشش اور آگے سے بی جے پی پورامن کوشش کو کچھ لے گی نہیں تو آپ کا معاملہ پورامن رہنا چاہیے اب وہاں پہ تھوڑی سراسیم کی پھیلی ہوئی ہے اس بات پہ کہ القاعدہ نے کہا ہے کہ ہم سویسائیڈ بومنس کریں گے میں قطن کسی بھی دہشت کرد کو ڈیفرنڈ نہیں کرتا اور القاعدہ ہو یا کوئی بھی بے گناہ جانے جہاں بھی جاتی ہیں وہ افسوس ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ صرف میرے سوچنے کی بات نہیں ہے موڈی کو سوچ کیوں نہیں آتے جو مسلمان مارے جاتے ہیں وہ بے گناہ نہیں ہے وہاں پہ اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو جو نبی اکرم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے بعد تم لوگ نے فوری طور پہ ان کی زبانیں لکھیں چھئیں جو نے نے یہ کام کیا تو اس کے بعد تم کس نرمی کے مستحق ہو کیسے ہمدردی ہو مجھے میں کیسے اس چیز کو کنڈیم کروں جو باہر سے پھر تیرے ساتھ ہوگی وہ گلس کریٹس کا اتجاج ہو یا القاعدہ کا ٹیرزم ہو جب آپ لوگوں کے اندر موڈی کے اندر یہ سوچ نہیں بی جے پی جو نفرتیں بڑھاتی جا رہی ہے تو میرا عقیدہ اور یقین یہ پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان ان حالات میں وہاں پہ اپنی آزادہ نہ زندگی جہاں وہ اپنی مذہبی عقائد کو پوری طرح فالو کر سکے وہ نہیں گزار سکے گا اس کے لیے بھر صورت آج نہیں کل کل نہیں پرس اس کو خطہ زمین اس بھارت سے کٹ کے اپنے لئے علیہ دہ کرنا ہوگا یہ ہوگا تو ان کی آئندہ نسل سکھ کا سانس لیں گے ورنہ جو نفرت کا بیچ اس مدین بودی ہے وہاں پہ وہ ایک پھلدار ایک بڑا پھندار درخت بنتا رہے گا ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا نفرت کا وہ جس کو کوئی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ وہ حالات ہیں جو مسلمان لیڈرشپ نے وہاں پہ سوچ رہے ہیں ہندو کی چاپ لوسی کر کے خوش آمد کر جوتے چاٹ کے آپ وقت نہیں گزار سکتے اور مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کے لیڈر ان کو الیکٹ مت کریں ان کو لیڈر بنائیں نہیں ان کو لیڈر سمجھیں نہیں وہ لیڈر نہیں ہیں وہ آپ کا سودہ کرتے ہیں وہ اسدودین اویسی ہو یا کوئی اور ہو یہ صرف اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے بیاندازی تھوڑی بات کرتے ہیں انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کا کوئی بھلانے کیا یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو اب اپنے پلے بانج لینی چاہیے ہر دفعہ شاید باہر سے پریشر نہ آئے اور اگر مسلمان مالک کا پریشر نہیں آتا تو پھر مسلم آبادی وہاں پہ ہندوستان میں خیر منائے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بات